تیرہ وجود ہی سب سے بڑی حقیقت ہے تجھے بلا نہیں سکتا یہی محبت ہے دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد حسین فیاس اور آج ہم پچیس جنوری دوہزار تیس کے بات کر رہے ہیں دوستو اس وقت ہم کارگل سے بول رہے ہیں اور ہمارے علاقے میں آج برہباری ہوئی ہے اور یہ برہباری تقریباً اس کا سلسلہ جو 18 گھنٹے کے بعد تھم چکا ہے اور چوبیس تارک یعنی کہ کل رات نو بجے سے لے کر آج دن کے تین بجے تک برہباری کا سلسلہ جاری رہا اور ابھی تک ساڑھے چار انچی برہب جمع ہو چکی ہے لیکن دوستو میں آپ کو ایک بات جو بتاتا چلوں پہلے زمانے کے بنیزبت برہباری ہونے کے انداز میں برہب گرنے کے انداز میں نمائیاں کمی آئی ہے کیونکہ اٹھارہ گھنٹہ برہباری ہونے کے بعد ساڑھے چار انچی برہب جمع ہونا یہ بہت ہی کم ہے خیر اللہ کا شکر ہے اس سال کے عوائل میں یعنی کہ دوہزار تیس کے عوائل میں برہباری ہوئے ہیں اور یہ سال ہمارے لئے خوشی کا پیغام لے کر آیا اور برہباری کا ہونا ہم سب کے لئے بالخصوص ہمارے زمیندار طبقے کے لئے کسان طبقے کے لئے خوشی کی بات ہے کیونکہ اس سے ہمیں موسمِ گرمہ میں کافی راحت ملے گی کیونکہ تمام کھیت جو ہے یہاں یعنی کہ تمام کھیتوں کو یہاں دریا کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور برانی فصل جو وہ مفقود ہے تو اس ساتھ جہاں میں اور شیعور نہیں کوئی نہ ہے کوئی ہمراز نہ حجد روا کوئی ذرہ ذرہ تجھ سے سیراب ہے مالک تجھ سا جہاں مہنہ ساگر نیا کوئی دوستو دوسری جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خلال اتنا ہی جو ستا جو ہو تو سفر ختم کہاں ہوتا ہے یوں تو ہر موٹے منزل کا گمہ ہوتا ہے تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ